آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں مستثنہ کی بحث چل رہی تھی بھئی آپ نے پڑا کہ استثنہ کے لیے گیارہ کلمات یہ ذکر کریں گے بھئی اور وہ گیارہ کلمات کون سے ہیں ان میں سے اللہ کے اندر تفصیل ہے جبکہ خلا عدا ما عدا ما خلا اور لیسا اور لا یکونو کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا اور غیرن سوا سوا اور حاشہ کے بعد مستثنہ مجرور ہوگا اور اللہ کے اندر تفصیل ہے کہ اللہ جب بھی استثنہ کے لیے کلام کے اندر آئے تو سب سے پہلے فوراں یہ دیکھیں کہ یہ مستثنہ منقطع ہے یا متصل ہے اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہے پھر دیکھیں کہ یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر کلام موجب ہو پھر بھی مستثنہ منصوب ہوگا اگر غیر موجب ہو پھر یہ دیکھیں کہ مستثنہ مقدم ہے یا غیر مقدم ہے اگر مستثنہ مقدم ہو تب بھی منصوب ہوگا اور اگر غیر مقدم ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہو مذکور ہے تو پھر یہ مستثنہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور بدل بنانا مختار ہے پسندیدہ ہے اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے تو پھر مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل آئے گا تفصیل سمجھ میں آگئی اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو على حسب العوامل ہے مستثنہ اس کو مستثنہ مفرق بھی کہتے ہیں جو اللہ کے بعد آتا ہے کلام غیر موجب میں ہوتا ہے اور مستثنہ منہو مذکور نہیں ہوتا پھر اس کے بعد گزشتہ سبق میں صاحب کافیان نے مستثنہ متصل اور مستثنہ منقطع کی باقاعدہ تعریف کی تھی اور بتلایا تھا کہ مستثنہ متصل جو ہے مستثنہ متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو شے متعدد سے چاہے اس کے اجزاء میں تعدد ہو چاہے اس کے اس کی جزیات اور افراد میں تعدد ہو اس سے نکالا گیا ہوتا ہے اور کس کے ذریعے نکالا جاتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے لہٰذا اگر حروف عاطفہ وغیرہ کے ذریعے ما بعد کو ما قبل سے نکال لیا جائے تو وہ مستثنہ نہیں کہلاتا جیسے میں کہتا ہوں جاءن القوم وہ لوگ میرے پاس آئے لا زیدن زید نہیں تو دیکھو یہ لا جو ہے یہ عدات استثنہ یہ کلمات استثنہ میں سے نہیں ہے اگرچہ اس کے ذریعے بھی زید کو ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے تو اس زید کو مستثنہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ لا حرف عطف ہے اور یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے تو لہٰذا یہ زید معطوف ہے قوم پر اور جو قوم کا اعراب ہوگا وہی اعراب زید کا بھی ہوگا اور جبکہ مستثنہ منقطع وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مذکور تو ہوتا ہے لیکن ما قبل سے وہ مخرج نہیں ہوتا وہ جو ما قبل میں متعدد شئے ہے وہ شئے جس میں تعدد ہے اسے یہ مخرج نہیں ہوتا جیسے جانی القوم الا حیمارا وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے کس کے حیمار کے تو دیکھو حیمار ما قبل کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو یہ مستثنہ منقطع ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جانی القوم الا زیدن یہی ایک مثال مستثنہ متصل کی بھی ہو سکتی ہے اور مستثنہ منقطع کے بھی سارا داروں مدار مخرج اور غیر مخرج ہونے پر ہے اگر زید اس قوم کے اندر پہلے داخل تھا یعنی القوم کے ذریعے ایسی جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ زید بھی انہی میں سے ایک تھا تو جب میں نے کہا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو اس سے پتا چلا کہ زید بھی آیا ہے پھر اللہ زیدن کہہ کر زید کو اس قوم سے کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا تو یہ زید مخرج ہوا تو یہ مستثنہ متصل ہے اور اگر القوم سے ایسی جماعت مراد ہے جس میں زید پہلے داخل ہی نہیں تھا تو پھر اللہ زیدن کہہ کر زید مخرج نہیں ہوا وہ غیر مخرج ہے جب وہ غیر مخرج ہے تو پھر وہ مستثنہ منقطع ہے تو سارا دارومدار کس پر ہے مخرج اور غیر مخرج ہونے پر اگر مخرج ہے تو وہ مستثنہ متصل ہے اور اگر غیر مخرج ہے تو وہ مستثنہ منقطع ہے بھئی جبکہ بعض علماء نے مستثنہ متصل اور منقطع کی اور تعریف کی وہ فرماتے ہیں کہ مستثنہ متصل اور منقطع کا دارومدار جنس پر ہے یعنی اگر ماں بعد جو ہے ماں قبل کی جنس میں سے ہے تو وہ ہر حال میں متوصل ہے چاہے نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو بس ماں قبل کی جنس میں سے ہونا چاہیے تو ان کے نزدیک جانی القوم الا زیدن یہ ہر حال میں مستثنہ متوصل ہی ہے کیونکہ زید القوم کی جنس میں سے ہے القوم سے بھی القوم بھی آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور زید بھی آدمی ہے انسان ہے تو یہ ہر حال میں یہ زید جو ہے مستثنہ متوصل ہے اور جانی القوم الا حمارا یہ جو ہے مستثنہ منقطع ہے کیونکہ حمار ماں قبل کی یعنی القوم کی جنس میں سے نہیں ہے آگے سبق دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ ہوا ایل مستثنہ مطلقا حیس علیم اولا بوجہ یسحح تقسیمہ کا معرفتا اچھا بھئی پہلے یہاں آگے سبق دیکھنے سے پہلے یہاں ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیں بھئی یہ یاد رکھو استثنہ پر ایک بڑا اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کہا جانی القوم الا زیدن تو یہ مستثنہ متصل کو ذہن میں رکھیں جانی القوم الا زیدن یہ مستثنہ متصل ہے بھئی یعنی زید پہلے داخل تھا تو یہاں دو ہی صورتیں بنتی ہیں عقلا بھئی یا تو زید القوم میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہم بات کس کی کر رہے ہیں متصل کی توجہ ہے اعتراضی کا عقلی اعتراض ہوتا ہے یہاں پر بھئی تو یہاں پر زید کے اندر دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ ماقبل کے اندر داخل ہوگا یا داخل نہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ زید ماقبل میں داخل نہیں ہے تو پھر تو یہ علماء نحو کے اجماع کے خلاف ہو جائے گا علماء نحو کا اجماع ہے کہ مستثنہ متصل مخرج ہوتا ہے توجہ ہے پھر سنو اشکال یہاں جانی القوم الا زیدن یہ زید مستثنہ متصل ہے مستثنہ متصل ہے تو اس زید میں دو ہی احتمال عقلا بنتے ہیں یہ ماقبل میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ زید ماقبل میں داخل نہیں تھا تو یہ تو علماء نحو کے اجماع کے خلاف ہو گیا اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک مستثنہ متصل کہتے ہی کس کو ہیں جو مخرج ہوتا ہے جو مخرج اور اخراج تب ہی ہوگا جب ایک چیز پہلے ایک میں داخل ہو شامل ہو پھر اس کو اللہ کے ذریعے کیا کر لیا جائے اس کو نکال لیا جائے تو معلوم ہوا یہ کہنا تو صحیح نہیں کہ زید ان میں داخل ہی نہ ہو اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زید پہلے داخل تھا دوسری صورت یہ بن دے کہ زید ان میں داخل تھا تو پھر اس صورت میں تو آپ کے کلام میں تناقض لازم آتا ہے مثلا جب آپ نے کہا جا انیل قوم جا انیل قوم تو زید بھی اس قوم کے اندر داخل ہے تو گویا آپ نے یوں کہا ہے جا ازیدن معل قومی زید بھی قوم کے ساتھ آیا ہے جب صرف ابھی آپ نے صرف کیا کہا جا القوم اور اس القوم میں کون داخل ہے زید داخل ہے تو گویا آپ نے یوں کہا جا ازیدن معل قومی زید بھی قوم کے ساتھ آیا ہے اور آگے اللہ کے بعد آپ نے زید کے آنے کی نفی کر دی کہ زیدن لم یجی زید نہیں آیا تو یہ تو آپ کے کلام میں تناقض آ گیا کلام کے ابتدائی حصے سے معلوم ہو رہا ہے کہ زید آیا ہے اور کلام کے آخری حصے سے پتا چل رہا ہے کہ زید نہیں آیا ہے تو یہ آپ کے کلام میں تناقض آیا اور یہ تو درست نہیں کہ ایک عاقل شخص کے کلام کے اندر کیا آ جائے تناقض آ جائے توجہ ہے جی پھر سنیں اشکال بھئی یہاں زید مستثنہ متصل ہے اس میں دو ہی احتمال ہیں یا یہ ماقبل میں داخل ہو گا یا داخل نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ ماقبل میں داخل نہیں تھا تو یہ علماء نحب کے اجماع کے خلاف ہوا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ مستثنہ متصل مخرج ہوتا ہے اور مخرج تو وہی ہو سکتا ہے جو پہلے داخل ہو پھر اس کو نکال لیا جائے تو لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل میں داخل نہیں تھا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماقبل میں داخل تھا دوسرا اخل احتمال یہی ہے تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے یہ داخل تھا تو پھر تو آپ کے کلام میں تناقض لازم آیا جا القوم سے پتا چلا کہ زید آیا ہے کیونکہ زید بھی ان میں شامل تھا اور اللہ زیدن سے پتا چلا کہ زید نہیں آیا تو آپ کے کلام میں کیا آ گیا تناقض آ گیا تناقض آ گیا تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں علماء جواب دیتے ہیں کہ یہاں خرابی اس وجہ سے آئی کہ آپ نے جاہ کی نسبت یعنی آپ نے مجیعت کی نسبت صرف القوم کی طرف کی پورا کلام کیا تھا جاہنی القوم اللہ زیدن آپ نے جاہنی یعنی مجیعت کی نسبت صرف کس کی طرف کر دی القوم کی طرف کر دی اس لئے آپ کے کلام میں یہ خرابی لازم آئی اور یہ اعتراض وارد ہوا آپ نے جاہ کی نسبت کس کی طرف کر دی صرف القوم کی طرف توجہ ہے زبان سے بولیں بھئی بات جب سمجھ میں آئے تو مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر تو یہاں پر خرابی کیوں لازم آئی کہ آپ نے جاہ کے نسبت صرف کس کی طرف کر دی ہے القوم کی طرف یاد رکھیں یہاں فیر کی نسبت القوم اللہ زیدن اس پورے مجموعے کی طرف ہے یہ پورا مجموعہ مسند علیہ ہے توجہ ہے صرف القوم مسند علیہ نہیں بلکہ اللہ زیدن کو بھی ساتھ جوڑیں القوم اللہ زیدن یہ سارا مسند علیہ ہے پورے مجموعے کی طرف مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے جیسے آپ عام کلام میں بھی کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں جانی غلام زیدن جانی میرے پاس زید کا غلام آیا اب مجھے بتائیے یہ جاہ کی نسبت صرف غلام کی طرف ہو رہی ہے یا غلام زیدن پورے مجموعے کی طرف ہو رہی ہے آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ غلام آیا بلکہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زید کا غلام آیا تو یہ جو پورا مجموعہ ہے غلام زیدن یعنی مضاف اور مضافلے ان دونوں کے مجموعے کی طرف جعا کی نسبت ہو رہی ہے یا دوسری مثال لے لیں مثلا میں کہتا ہوں جعنی رجلن عالمون میرے پاس عالم آدمی آیا اب اس میں بھی دیکھو جعا کی نسبت صرف رجل کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ رجل اور ساتھ اس کی صفت کو بھی جوڑیں اس پورے مجموعے کی طرف جعا کی نسبت ہو رہی ہے آپ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں میرے پاس آدمی آیا بلکہ آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس عالم آدمی آیا ہے تو جعاہ کی نسبت پورے مجموعے کی طرف ہو رہی ہے توجہ ہے اور یاد رکھو ذابطہ یہ ہے کہ جب فعل کی نسبت ایک پورے مجموعے کی طرف کی جائے تو اس کے پہلے جوز فر وہ اعراب آئے گا جس کا فعل تقاضہ کر رہا ہے پہلے جوز فر وہ اعراب آئے گا جس کا فعل تقاضہ کر رہا ہے جیسے جعانی غلام زیدین یہ جعاہ فعل کیا چاہتا ہے غلام کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے تو یہ جاہ کی نسبت غلام الزیدین پورے مجموعے کی طرف ہے تو اس کے اندر جو پہلا جوز ہے اس پر وہ اعراب آئے گا جس کا فعل تقاضہ کر رہا ہے اور فعل یہاں رفع کا تقاضہ کر رہا ہے اس لئے یہاں غلام پر رفع آ گیا اور دوسرا جوز جو ہے وہ کبھی مجرور ہوگا جیسے یہاں پر ہے مضافلے ہونے کی وجہ سے جانی غلام الزیدین جاہ کی نسبت کس کی طرف ہے پورے مجموعے کی طرف ہے اور جب بھی فعل کی نسبت پورے مجموعے کی طرف ہو تو پہلے جوز پر وہ اعراب آئے گا جس کا فعل تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا جوز کبھی مجرور ہوگا جیسے یہاں پر ہے یعنی مضافلے ہونے کی وجہ سے اور کبھی دوسرا جوز ماقبل کے تابع ہوگا جانی رجل عالم جاہ کی نسبت پورے مجموعے رجل عالم کی طرف ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو پہلا جوز ہے رجل اس پر وہ اعراب آئے گا جس کا فعل تقاضہ کر رہا ہے اور فیل اس کو رفع دینا چاہتا ہے اس کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے وہ یہ مرفوع ہے اور دوسرا جز کبھی تو مجرور ہوتا ہے اور کبھی ما قبل کے تابع ہوتا ہے یہاں پر یہ عالمون رجول کے تابع ہے یعنی اس کی صفت ہے یعنی اس کے صفت ہے آپ جانتے ہیں صفت توابع میں سے ہے توابع پانچ ہیں اور ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے مطبوع پر ہوتا ہے جیسے صفت ہے اس پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر تاقید ہے اس پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤقت پر ہو معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علی پر ہو اسی طرح بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو اور عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علی پر ہو توجہ ہے تو یہاں پر بھی جانی رجل عالمون یعالمون رجل کی صفت ہے اس کے تابع ہے تو اس صفت پر بھی وہی اعراب آئے گا جو اس کے مطبوع یعنی محصوف پر ہے بھئی اور تیسری پھر صورت یہ ہے تیسری صورت یہ ہے اگر اس مجموعے کے دوسرے جز پر یا اگلے اجزاء پر جر بھی نہیں آسکتا اور وہ ماقبل کے تابع بھی نہیں ہے تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے پھر وہ منصوب ہوتا ہے جیسے کہ مستصنع ہے بھئی مستصنع یہاں پر بھی دیکھو جاءنی القوم الا زیدن جاءنی کی نسبت صرف القوم کی طرف ہے یا القوم الا زیدن کی طرف ہے القوم الا زیدن مجموعے کی طرف ہے اور جب مجموعے کی طرف فیل کی نسبت ہو تو پہلے جز پر وہی عراب آتا ہے جس کا فیل تقاضہ کر رہا ہے اور یہاں جاء القوم کو رفع دینا چاہتا ہے تو القوم پر کیا آیا؟ رفع اور دوسرا جز جو ہے مستصنع وہ منصوب ہے کیونکہ وہ مذافلے بھی نہیں اس پر جر بھی نہیں آسکتا وہ ماقبل کے تابع بھی نہیں کہ اس پر وہی عراب آ جائے تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے جیسے کہ یہ مستصنع ہے اور اس پر نصت اس لیے آتا ہے کہ یہ مفعول کے مشابہ ہو گیا کس کے مشابہ ہو گیا؟ مفعول کے مشابہ ہو گیا فیل کے بعد فیل سب سے پہلے کس کا تقاضہ کرتا ہے؟ فاعل کا اور جب فائل کے ساتھ مل کر فیل پورا ہو جاتا ہے تو پھر آگے وہ مفعول بھی ہی کو نصب دیتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر تام ہو چکا ہے اب آگے وہ اللہ زیدن یہ زیدن مستصنع کو نصب دے رہا ہے تو یہ مفعول کے مشابہ ہوا مفعول کے مشابہ ہوا پھر سنو حاصل کلام بھئی کہ جب بھی فیل کی نسبت فیل یا شبے فیل کی نسبت کسی مجموعے کی طرف کی جائے تو اس مجموعے کے پہلے جس پر تو وہی اعراب آئے گا جس کا اتقاضہ وہ فیل وغیرہ کر رہے ہیں اور باقی اگلے اجزاء وہ کبھی تو مجرور ہوں گے مضافلے ہونے کی وجہ سے اور کبھی وہ مقبل کے تابع ہوں گے ان پر بھی وہی اعراب آئے گا جو مقبل پر آ رہا ہوگا اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد تیسی صورت یہی ہے کہ وہ منصوب ہوں گے جیسے کہ مستصنع ہے اور منصوب اس لیے ہے مستصنع کیونکہ اس کی مشابہت مفعول کے ساتھ آگئی مفعول بھی دیکھو جب فائل کے بعد آتا ہے تو اس پر کیا آتا ہے نصب یہاں پر بھی جان القوم قوم فائل ہے تو فائل کے بعد اللہ زیدن یہ منصوب ہے مستصنع ہے مشابہ ہے مشابہ ہے مفعول کے بھئی مشابہ ہے مفعول کے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا کہ مستصنع منہو اور مستصنع دونوں کا مجموعہ یہ مصندلہ ہے جان القوم اللہ زیدن مصندلہ کیا ہے القوم اللہ زیدن القوم مستصنع منہو ہے اور زیدن مستصنع ہے تو مستصنع منہو اور مستصنع دونوں کا مجموعہ یہ مصندلہ ہے توجہ ہے یہ بات یاد رکھنا آگئے اسی کے بارے میں اور بھی تھوڑی سی تفصیل آئے گی کہ مصندلہ پورا مجموعہ ہے کیا کیا شامل ہے اس کے اندر مستصنع منہو بھی شامل اور مستصنع بھی شامل ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام آپ سمجھ لو اشکال کیا ہوا تھا کہ مستصنع متصنع کے اندر جو اللہ وغیرہ کے بعد ذکر ہے وہ ماقبل میں داخل ہوگا یا داخل نہیں اگر داخل نہ ہو پھر تو اجماع کی خلاف لازم آئے گا کیونکہ اس کا مخرج ہونا ضروری ہے اور مخرج تبھی ہو سکتا جب پہلے داخل ہو اور اگر آپ اس کو ماقبل کے اندر داخل مانتے ہیں تو پھر آپ کے کلام میں تناقض لازم آئے گا اللہ سے ماقبل کے کلام سے پتا چلا ہے زید آیا ہے اور اللہ کے ماباز سے پتا چلا کہ زید نہیں آیا یہ تو آپ کے کلام میں تناقض آ گیا بھئی اشکال سمجھ میں آیا تو اب حاصل کلام یہ کہ یہ اعتراض اور یہ اشکال اس لیے لازم آیا تھا کہ آپ نے کہ آپ نے فیل یا شب فیل کا اسناد صرف القوم یعنی ماقبل یعنی یوں کو مستثنہ منہ کی طرف کیا تھا صرف مستثنہ منہ کی طرف آپ نے کس کا اسناد کیا جاہا کا تو اس سے کیا پتا چلا زید آیا ہے اور پھر اللہ زیدان سے کیا پتا چلا کہ زید نہیں آیا تو خرابی اس لیے لازم آئی کہ آپ نے اس فیل کی نسبت صرف مستثنہ منہ کی طرف کر دی مستثنہ منہ کی طرف نسبت نہ کرو بلکہ مستثنہ منہ اور مستثنہ کے مجموعے کی طرف کیا کرو اس فیل کی نسبت کرو یعنی یوں کہو یعنی یوں کہو یہ جو یہ جو زید القوم میں داخل تھا اور پھر نکالا گیا توجہ ہے یہ اسناد سے پہلے پہلے ہے اسناد سے پہلے پہلے زید القوم میں داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے نکال بھی دیا گیا اس کے بعد اس پورے مجموعے کی طرف جاہا کی نسبت کر دی اب خرابی لازم نہیں آئی اب اس پورے مجموعے سے کیا پتا چلا کہ باقی لوگ آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا صرف القوم کی طرف نسبت کرتے پھر خرابی لازم آ رہی تھی اس القوم میں تو زید بھی شامل تھا اسے تو پتا چلا زید آیا ہے اور اللہ زیدن سے کیا پتا چلتا زید نہیں ہے لیکن آپ نے القوم کی طرف جاہا کی نسبت کرنے سے پہلے ہی زید کو اس سے نکال لیا القوم اللہ زیدن القوم سے کس کو نکال دیا زید کو نکال دیا اب اس سارے مجموعے کی طرف جاہا کی نسبت کر دی اور اس پورے مجموعے سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باقی لوگ آئے ہیں اور زید نہیں آیا یہاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے زید کی نفی ہو پھر اس کا اس بات بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مستثنہ کا مستثنہ منہوں میں داخل ہونا اور پھر اس کا جو اخراج ہے اللہ کے ذریعے یہ فیل یا شبے فیل کے اسناد سے قبل ہوگا اور پھر اس پورے مجموعے کی طرف اسناد کیا جائے گا جس کے اندر زید کا پہلے ہی اخراج ہو چکا ہے تو پھر کوئی تناقض لازم نہیں آتا بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا تو یہاں یہ بڑا پیچیدہ اعتراض ہوتا تھا جو حل ہو گیا جی اب دیکھئے بھئی کتاب پر وَهُوَ عَيْلْ مُسْتَثْنَ مُتْلَقًا بھئی پہلے صرف مطن مطن دیکھئے اب مُسْتَثْنَ کا اعراب بتانے لگے ہیں میں نے تو آپ کو نقشہ بنوایا تھا پوری تفصیل سمجھائی تھی لیکن اس نقشے کے اندر اگر آپ غور کریں تو مُسْتَثْنَ کا اعراب چار ہی قسم پر بنتا ہے اس پورے نقشے میں آپ غور کر لیں مُسْتَثْنَ بعض صورتوں میں منصوب تھا مُسْتَثْنَ بعض صورتوں کے اندر مجرور تھا اور مُسْتَثْنَ بعض صورتوں کے اندر بدل تھا اور مُسْتَثْنَ بعض صورتوں کے اندر عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِل تھا یہی چار اعراب کی قسمیں تھی وہاں پر بھئی آپ انہی کو یہاں بیان کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلے منصوب کو ذکر کریں گے دیکھو مطن مطن وَهُوَ مَنصُوبٌ مُسْتَثْنَ مَنصُوب ہوگا تو ان چار قسموں میں سے سب سے پہلے منصوب کو اس لئے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے منصوبات کا بیان چل رہا ہے اور یہاں پر یہ مُسْتَثْنَ کو ذکر ہی اس لئے کیا کیونکہ مُسْتَثْنَ کا عَرَاب اکثر حالتوں میں نصب ہوا کرتا ہے تو پہلے نصب کو ذکر کر رہے ہیں یعنی ان تمام صورتوں کو جن میں مُسْتَثْنَ منصوب ہوگا اب دیکھئے ذرا مطن مطن اچھا بھئی پہلے بلکہ ذرا دوہرا لیں منصوب کون کونسی صورتوں میں تھا جب کس کے بعد ہو خلا عدا ماخلا معدا لیسا لا یکونو ان کے بعد ہو تب ہی منصوب ہوگا اور اگر اللہ کے بعد آئے تو اگر وہ مُسْتَثْنَ منقطع ہو تو بھی منصوب اور اگر وہ کلام موجب ہو تو بھی منصوب اور اگر مُسْتَثْنَ مُقَدَّم ہو تو بھی منصوب ہوگا بات سمجھ میں آگئے اب وہ یہ ساری صورتیں کٹھی ذکر کریں گے دیکھئے بھئی صرف مطن مطن تو کہتے ہیں وَهُوَ مَنصُوبٌ اور مُسْتَثْنَ جو ہے مَنصُوب ہوگا اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا جَبْ وَمُسْتَثْنَا کِس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے ایسا اللہ غیر الصفتی اس حال میں کہ وہ صفت نہ ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اللہ کبھی کبھار صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یاد رکھو یہاں آگے چل کر ایک اور لفظ غیرون کے بارے میں بھی بحث کریں گے غیرون استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے لیے بھی اسی طرح اللہ بھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے لیے بھی لیکن یاد رکھنا اللہ کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے اور غیرون کو وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ صفت کے لیے تو اللہ استثناء کے لیے ہے لیکن کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یعنی غیرن کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اور غیرن وضع ہے صفت کے لیے لیکن کبھی کبار اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یعنی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اسی لئے صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ مستثناء منصوب ہوگا اذا کان بعد اللہ جب کس کے بعد آئے اللہ کے بعد اور اللہ تو کبھی کبھی صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے تو بتلا دیا غیر الصفت اس حال میں کہ یہ اللہ صفت کے لیے نہ ہو بھئی تو پھر اس صورت میں مستثنہ منصوب ہوگا فی کلام موجب کس کے اندر ہو کلام موجب کے اندر ہو کلام موجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہی اور استفہام نہ ہو بھئی آگے مطن ذرا دیکھتے چلے جائیے او مقدمن علی المستثنہ منہو یا دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنہ مقدم ہو مستثنہ منہو پر تب بھی کیا ہوگا اکثر لغات کے اندر اکثر لغات کے اندر یعنی اکثر قبیلوں کی لغت میں عرب کے یا مستثنہ خلایا عدا کے بعد ہو تو بھی منصوب ہوگا فی الکسری اکثر استعمالات کے اندر کبھی کبھار مجرور بھی آئے گا بھئی خلا اور عدا کے بعد لیکن اکثر استعمالات میں کیا ہوگا خلا اور عدا کے بعد بھی منصوب ہوگا اسی طرح آگے دیکھئے اور ان چاروں کے بعد بھی مستثنہ منصوب ہوگا تو نصب ولی ساری صورتیں انہوں نے اکٹھی ذکر کر دیں بھئی اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں بھئی یاد رکھو یہ ہوا ضمیر راجے ہے مستثنہ مطلق کو مستثنہ کی دو قسمیں ہیں متصل ہو چاہے منقطع دونوں کو شامل ہے یہ ضمیر کس کو راجے ہے مستثنہ مطلق کو راجے ہے بھئی مطلق کو تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ کافیہ آپ ہوا ضمیر مستثنہ مطلق کی طرف راجے کر رہے ہیں آپ نے ماقبل میں بھی مستثنہ کی تعریف نہیں کی تھی فوراں ہی اس کی تقسیم شروع کر دی تھی اور پھر جب اس کی دو قسمیں آئیں تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر دی اور اب اس کے بعد اب آپ اعراب بیان کرنے لگے ہیں اور ابھی تک آپ نے مطلق مستثنہ کی تعریف نہیں کی تو صاحبِ جامی اس کا جواب دیں گے کہ بھئی ماقبل میں جب المستثنہ شروع میں کہا تھا تو وہیں سے ایک بات سمجھ میں آگئی تھی کہ المستثنہ سے وہ اسم مراد ہے جس کو علمِ نح والِ مستثنہ کہتے ہیں یعنی کسی نہ کسی درجہ میں مستثنہ کی سمجھ آگئی وہاں سے تعریف کا تو پوری جامع معنی تعریف تو ذکر نہ ہوئی لیکن اس المستثنہ کہنے سے ہی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس اسم کا ذکر ہونے لگا ہے جس کو علمِ نح میں مستثنہ کہا جاتا ہے تو ایک دفعہ وہاں سے مستثنہ کی سمجھ آگئی مستثنہ مطلق سمجھ میں آگیا جس کو علمِ نح میں مستثنہ کہتے ہیں اور پھر آگے اس کی تقسیم کر دی کہ وہ دو قسم پر ہیں متصل ہوگا یا منقتے اور یہ دونوں کس کے بعد واقع ہوتے ہیں چاہے متصل ہو چاہے منقتے یہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم مخرج ہے اور ایک قسم مخرج نہیں ہے تو لہٰذا جب مشوروں میں المستثنہ کہا تو اس سے کسی نہ کسی درجہ میں مستثنہ کا پتا چل گیا کہ جس کو علمِ نح والے مستثنہ کہتے ہیں پھر جب دونوں قسموں کی تعریف کی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ مستثنہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے چاہے متصل ہو چاہے منقتے ہو چاہے مخرج ہو چاہے غیر مخرج ہو لیکن کس کے بعد آتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے بعد تو دو اعتبار سے مستثنہ کی یہاں سمجھ آگئی پڑھنے والے کو دو اعتبار سے مستثنہ کی سمجھ آگئی اس لیے صاحبِ کافیہ یعنی ماتین نے مستثنہ کی تعریف نہیں کی اختصار پر عمل کرتے ہوئے تاکہ کلام مختصر رہے بھی جب المستثنہ کہا وہیں سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ جس کو علمِ نح میں مستثنہ کہتے ہیں وہ مراد ہے پھر جب اس کی دونوں قسمیں بیان کر دیں تو یہ پتا چل گیا کہ مستثنہ کسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو چاہے مخرج ہو چاہے مخرج نہ ہو تو اس کی پہچان کافی حد تک ہو گئے لہٰذا اب تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں فوراں ہی اس کا اعراب بیان کرنا شروع کر دیا اور نیز اس لیے بھی اس لیے بھی کہ بھئی مطلقِ مستثنہ جو ہے اس کے کوئی الگ احکام نہیں ہیں مطلقِ مستثنہ کے کوئی الگ احکام نہیں ہیں اس کی دو قسمیں جو ہیں متصل اور منقطع متصل کے بھی الگ احکام منقطع کے بھی الگ احکام لیکن مطلقِ مستثنہ جو ہے جس میں یہ دونوں شامل ہو اس کے کوئی اور الگ خاص احکام نہیں ہیں لہٰذا اس کی حاجت نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کی بھئی جتنا سمجھ میں آ گیا وہ ہی کافی ہے لہٰذا اب لہٰذا اس کی تعریف نہیں کی اور اس کا اعراب بیان کرنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں وَهُوَا اَيِلْ مُستثنہ مُتْلَقًا یعنی کہ مُستثنہ جو ہے مُتْلَقًا وہ جو ہے حَيْسُ عُلِمَ اَوَّلًا اس طور پر کہ اس کو پہلے جان لیا گیا بِوَجْهِن ایسے طریقے پر يُسَحِّحُ تَقْسِيمَهُ جو صحیح کر دیتا ہے اس کی تقسیم کو مُستثنہ مُطلق کو پہلے شروع میں جب مُستثنہ کہا وہیں سے جان لیا گیا تھا کہ جس کو علمِ نح میں مُستثنہ کہتے ہیں تو مُستثنہ کو ایسے طریقے پر جان لیا گیا کہ اس کی تقسیم صحیح ہو جاتی یعنی کسی نے کسی درجہ میں اس کو جان لیا گیا تو کہتے ہیں اَيْلْ مُستثنہ مُطلقًا یعنی مُستثنہ اس حال میں کہ جب وہ مُطلق ہو یعنی اس میں مُتثنہ اور مُنقطع کی قیدنہ ہو حَيْسُ عُلِمَ اَوَّلًا اس طور پر کہ یہ مُستثنہ مُطلق جو ہے اولاً معلوم ہو گیا بِوَجْهِن ایسے طریقے پر کہ يُسَحِّحُ تَقْسِيمَهُ کہ اس کی تقسیم کرنا صحیح ہے ایسے طریقے پر معلوم ہوا کہ اس کی تقسیم کرنا صحیح ہو گیا تھا کما عرفتا جیسے کہ آپ جان چکے ہیں بھئی جیسے کہ آپ نے جان لیا وَسَانِن اور ثانیاً جو ہے مُستثنہ کو جان لیا گیا توجہ ہے ثانیاً کا عطف پیچھے جو آیا نا اولاً اس پر ہے حَيْسُ عُلِمَ اَوَّلًا اور حَيْسُ عُلِمَا ثانی اور اس طور پر کہ مُستثنہ مطلق جو ہے اس کو دوسری مرتبہ جان لیا گیا بِمَا يُتَفَطَّنُ لَهُ مِن تَعْرِحِ قِسْمَئِهِ وہ جو معلوم ہوتا ہے يُتَفَطَّنُ اَيُّعْلَمُ وہ جو سمجھ میں آتا ہے جو جانا جاتا ہے لَهُ کس کو مُستثنہ کو دوسری مرتبہ اس کو جان لیا گیا بِمَا يُتَفَطَّنُ لَهُ وہ جو معلوم ہو جاتا ہے مِن تَعْرِحِ قِسْمَئِهِ اپنی دونوں قسموں کی تعریف سے دونوں قسموں کی تعریف سے مُطلق مُستثنہ کا کچھ نہ کچھ پتا چل گیا کیا پتا چلا کہ وہ ہمیشہ کس کے بعد ہوگا اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ہوگا چاہے متصل ہو چاہے منقطع ہو پھر ترجمہ دیکھو وَسَانِيًا بِمَا يُتَفَطَّنُ لَهُ مِن تَعْرِحِ قِسْمَئِهِ اور یہ جو مُطلق مُستثنہ ہے دوسری مرتبہ اس کو جان لیا گیا جو وہ سمجھ میں آیا مِن تَعْرِحِ قِسْمَئِهِ اس کی دونوں قسموں کی تعریف سے عَعْنِ الْمَذْكُورَ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا یعنی یہ کہ یہ مُستثنہ مُطلق وہ ہے جو مذکور ہوتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے بعد سواءنکان مُخرجن او غیر مُخرجن برابر ہے کہ وہ مُخرج ہو یا غیر مُخرج ہو جو بھی ہو ہوگا کس کے بعد ہمیشہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد وَلِهَادَ لَمْ يُعَرِّفُ عَلَى حِدَتِن اسی لئے ماتن نے اس کی علیدہ تعریف نہیں کی رومن لِلِ اختیسار اختیسار کا ارادہ کرتے ہوئے روم بھئی راما یاروم رومن کا معنی ہے ارادہ کرنا اسی سے مرام ہے مرام کا معنی ہے مقصود بھئی تو علیدہ اس کی تعریف نہیں کی رومن لِلِ اختیسار اختیسار کا ارادہ کرتے ہوئے تاکہ کلام مختصر رہے بھئی کیونکہ یہ مطن ہے بلا ضرورت لمبی بات کرنے کی یہاں حاجت نہیں ہے بھئی تو دو جگہ سے مستثنہ مطلق ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا اس لئے اس کی تعریف ذکر نہیں کی بھئی آگے دیکھئے مَنصوبٌ وُجُوبًا اِذَا كَانَ وَاقِعًا بَعْدَ إِلَّا یعنی مستثنہ منصوب ہوگا وُجُوبًا بھئی بھئی ایک قسم مستثنہ کی آئی تھی وہ جو میں نے نقشہ بنوایا تھا کہ جب مستثنہ متصل ہو اور کلام کونسا ہو غیر موجب ہو اور مستثنہ مقدام نہ ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو وہاں دو اعراب جائز تھے نصب بھی جائز تھا اور بدل بنانا بھی جائز تھا توجہ ہے تو دیکھو وہاں پر نصب واجب نہیں تھا لیکن یہ جو قسم بیان کر رہے ہیں باقی قسموں کے اندر نصب واجب ہے اسی لئے یہاں وجوب کی قید لگائی تو کہتے ہیں مَنصوبٌ وُجُوبًا اور مستثنہ جو ہے وہ منصوب ہوگا لازمی طور پر اِذَا كَانَ وَاقِعًا بَعْدَ إِلَّا جب وہ کس کے بعد واقع ہو اللہ کے بعد واقع ہو لَا بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا وَغَيْرِهِمَا یعنی غیرٌ سِوَا وَغَيْرَا ان کے بعد واقع نہ ہو اللہ کے بعد ہو غیرَ السِّفَتِ اس حال میں کہ وہ صفت کے علاوہ ہو میں نے بتایا اللہ کبھی کبھار صفت کے لئے بھی آتا ہے وضع تو یہ استثناء کے لئے ہے لیکن کبھی صفت کے لئے بھی آ جاتا ہے تو طالب علم کہیں یہ نہ سمجھے کہ جب بھی اللہ کے بعد کوئی لفظ آئے گا اور کلامِ موجب میں آئے گا تو وہ منصوب ہوگا لہٰذا غیرَ السِّفَتِ کی قید لگا دی کیا قید لگا دی کہ وہ اللہ کونسا ہونا چاہیے صفت والا نہ ہو بھئی کہتے ہیں غیرَ السِّفَتِ یہ حال بنا اس کو منصوب پڑھیں بھئی توجہ ہے غیرَ السِّفَتِ نیزباز کہتے ہیں غیرِ السِّفَتِ پڑھنا بھی یہاں صحیح ہے غیرِ السِّفَتِ اس کو اللہ کی صفت بنا دو اور اللہ تو مضافنِ لَيَهَ ہے بَعْدَ مضاف اللہ مضافنِ لَيَهَ تو موصوب مجرور تو غیرِ السِّفَتِ اس کی صفت بھی کیا ہوگی مجرور اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ اللہ سے تو لفظ اللہ مراد ہے تو یہ تو معرفہ ہے بھئی یہ معرفہ ہے اور غیرِ السِّفَتِ غیر کی اضافت تو معرفہ کی طرف ہو جائے پھر بھی یہ کیا رہتا ہے نکرہ رہتا ہے تو یہ تو موصوب صفت میں مطابقت نہیں ہے یہ کیسے اس کی صفت بن گئی تو جواب یاد رکھنا بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیر کی اضافت جب کسی چیز کی ضد کی طرف کر دی جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے اللہ میں دو ہی صورتیں تھیں یا وہ استثناء کے لئے ہو گیا یا صفت کے لئے تو جب غیر اس صفت کہا تو معلوم ہوا کونسا مراد ہے استثناء والا تو یہ معرفہ بن گیا بھئی کیا بن گیا معرفہ بن گیا بعض علماء فرماتے ہیں تو اس صورت میں اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں اور غیر اس صفتی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ معرفہ نہیں بنتا تو اس صورت میں پھر اس پر غیر اس صفتی پڑھیں حال بنائیں تو اس کو حال بنائیں بھئی غیر اس صفتی بھئی یہاں اور بعض شارحین نے اعتراض کیا ہے اعتراض کیا کہ بحث چل رہی ہے مستثنہ کی دیکھو یہ ہوا ضمیر بھی کس کو راجے کی مستثنہ کو راجے کی کس کو تو مستثنہ کی بحث چل رہی ہے تو بعد اللہ تو اللہ کے بعد کون آئے گا مستثنہ ہی آئے گا نا اور تو کسی کی بات ہی نہیں چل رہی لہٰذا ماتین کو غیر صفتی نہیں کہنا چاہیے تھا یہ لفظ وہ زائد لے آئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا توجہ ہے یہ اشکال ہوا صاحب جامی میں نے بتلایا عجیب شرعہ ہے ان کی بھئی وہ صاحب کافیہ پر ہونے والے ہر اعتراض کا بہترین جواب ذکر فرماتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں صاحب جامی فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ غیر صفت کا لفظ زائد ہے بلکہ بلکہ بحث تو ٹھیک ہے مستثنہ کی چل رہی ہے اور اس اللہ کے بعد جو آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مستثنہ ہی ہوگا یہ اللہ صفت والا نہیں لیکن پھر بھی صاحب کافیہ نے غیر صفت کو صرف اس لیے ذکر کیا تاکہ کہیں تالیب علم سے زہول نہ ہو جائے اس کی بے توجہی نہ ہو جائے وہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے بے خیالی میں اس کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کے بعد کلام موجب میں جو بھی آئے گا اس پر کیا پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے بتلا دیا کہ نہیں غیر صفتی صفت کے علاوہ توجہ ہے تو یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ تالیب علم کے ذہن سے یہ بات نہ نکل جائے بھئی لیکن پھر بھی یہ پڑھنے والے کون ہیں طلبہ ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے بھئی تو کہتے ہیں غیر الصفت قید بھی دیکھو اب جواب دے رہے ہیں صاحب کافیہ نے اس کو قید کیا اس غیر الصفت کے ساتھ بعد اللہ کو قید کیا کس کے ساتھ غیر الصفت یعنی یہ والا لفظ بیچ میں لے کر آئے وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا اللَّتِي لِسْصِفَتِ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَسْنَا وَإِلَّمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا اگرچہ نہیں ہوتا وہ جو واقع ہوتا ہے اس اللہ کے بعد اللَّتِي لِسْصِفَتِ جو کس کے لیے ہو صفت کے لیے داخلاً فِي الْمُسْتَسْنَا مُسْتَسْنَا میں داخل بے ادھر دیکھئے کہتے ہیں بات کس کی چل رہی ہے مُسْتَسْنَا صاحبِ جامی فرما رہے ہیں اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اللہ جو صفت کے لیے آتا ہے اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مُسْتَسْنَا نہیں ہے بھئی وہ مُسْتَسْنَا نہیں ہے توجہ ہے اللہ اکثر کس کے لیے آتا ہے استثناء کے لیے اس صورت میں جو اس کے بعد آئے گا وہ ہوگا مُسْتَسْنَا لیکن اللہ کبھی کبھار صفت کے لیے بھی آتا ہے اس صورت میں جو اللہ کے بعد ہوگا وہ مُسْتَسْنَا نہیں ہے تو یہاں بات کس کی چل رہی ہے مُسْتَسْنَا کی جب مُسْتَسْنَا کی بات چل رہی ہے تو جب کہا وہ جو اللہ کے بعد آئے تو معلوم ہو اللہ کے بعد جو آئے گا وہ کون ہوگا مُسْتَسْنَا ہوگا مُسْتَسْنَا ہوگا معلوم ہو اس اللہ سے وہ بلا اللہ مراد نہیں ہے جو صفت کے لیے ہو کیونکہ وہ اللہ جو صفت کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ تو مستثنہ نہیں ہوتا وہ تو مستثنہ نہیں ہوتا لہذا بظاہر یہ قید نہیں لگانی چاہیے تھی توجہ ہے پھر کیا بات ہوئی کہ یہ بات کس کی چاہ رہی ہے مستثنہ کی اور وہ مستثنہ اس اللہ کے بعد آئے گا جو اللہ کس لئے آیا ہو استثنہ کے لئے اور اگر اللہ صفت کے لئے آیا ہو تو اس کے بعد جو آئے گا وہ تو مستثنہ ہے ہی نہیں وہ تو اس بحث سے ہی خارج ہو گیا کیونکہ جب کہا وَهُوَ مَنصُوبٌ مُسْتَصْنَا کیا ہوگا مَنصُوب تو وہ اللہ جو صفت کے لیے آیا ہے اس کے بعد تو جو آ رہا ہے وہ تو مستثنہ ہے ہی نہیں اس پر تو یہ حکم لگا ہی نہیں رہے پھر اس غیرہ صفت کی قید لگانے کی حاجت کیوں پیش آ گئی تو صاحب جامع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگرچہ وہ اللہ جو صفت کے لیے آئے اس کے بعد جو واقع ہوگا وہ تو مستثنہ ہے ہی نہیں وہ اس بحث سے ہی خارج ہے لیکن پھر بھی کہیں طالب علم کے ذہن سے یہ بات نکل نہ چاہے اس لیے غیرہ صفت کی وضاحت کر دی صاحبِ کافیان بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں قید بھی ماتین نے اس کے ساتھ اس کلام کو مقید کیا وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا الَّتِي لِسْصِفَتِ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَصْنَا اگرچہ وہ جو واقع ہوتا ہے اس اللہ کے بعد جو صفت کے لیے آتا ہے وہ اگرچہ داخل نہیں ہے مستثنہ میں عبارت سمجھ میں آئی وَإِلَّا مْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا اگرچہ وہ جو اللہ کے بعد واقع ہے وہ نہیں ہے وہ جو اللہ کے بعد واقع ہے وہ جو واقع ہے اللہ کے بعد اللہ تیلِصِفَتِ وہ اللہ جو کس لیے آیا ہے صفت تو وہ اللہ جو صفت کے لیے آیا ہے اس کے بعد جو واقع ہو رہا ہے وہ نہیں ہے داخلاً فِي الْمُسْتَصْنَا مُسْتَصْنَا مِسْتَصْنَا مِسْتَصْنَا وہ مُسْتَصْنَا مِسْتَصْنَا 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 نہیں ہے لِأَلَّا يُزَهَلَ عَنْهُ تاکہ کہیں طالب علم سے زہول نہ ہو جائے تاکہ کہیں طالب علم کے ذہن سے یہ بات نکل نہ جائے کیا بات ہوئی بات بھی پتہ نہیں واضح ہوئی یا نہیں اس میں میں بار بار دہر آ رہا ہوں بات کس کی چل رہی ہے مُسْتَصْنَا کی اور وہ اللہ جو صفت کے لیے آئے اس کے بعد جو واقع ہوتا ہے وہ تو مُسْتَصْنَا ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو خود ہی نکل گیا لہذا غیرہ صفت کی قید نہیں لگانی چاہیے تھی لیکن صاحبِ جامعی فرماتے ہیں اگرچہ وہ داخل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی صاحبِ کافیہ نے ذکر فرما دیا تاکہ کہیں طالب علم کے ذہن سے یہ بات نکل نہ جائے اور وہ ہر جگہ اللہ کے بعد نصب ہی نہ پڑھنا شروع کر دے آگے دیکھئے فِي قَلَامٍ مُجَبٍ کس کے اندر آئے کلامیں مُجَب کے اندر آئے اَيْ لَيْسَ بِنَفْيٌ وَلَا نَحْيٌ وَلَا اَسْتِفْحَامِن کہ یعنی جو نفی اور نحی اور استفہام نہ ہو نحو جاءن القوم اللہ زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے زید کے دیکھو اس کے اندر جاءن القوم اللہ زیدن نہ اس کے اندر کوئی حرف نفی ہے نہ یہ نحی ہے اور نہ ہی اس کے اندر استفہام ہے تو یہ زیدن کیا ہوگا منصوب ہوگا وجوبا آگے دیکھئے وَحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا اِذَا وَقَعَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ اور اس قید کے ذریعے اس قید کے ذریعے یہ جو کہا نا فِي كَلَامٍ مُجَبٍ یہ اللہ کس میں ہو کلامِ مُجَب میں ہو وَحْتَرَزَ بِهِ اس قید کے ذریعے احتراز کیا عَمَّا اس مستثنہ سے اِذَا وَقَعَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ جب وہ واقع ہو کلامِ غیرِ مُجَب میں جب کلامِ غیرِ مُجَب میں واقع ہو تو پھر اس کے اندر نصب واجب نہیں ہے جیسے کہ آپ نے نقشے میں تفصیل پڑی تھی بھئی تو کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا اِذَا وَقَعَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ اور احتراز کیا اس قید کے ذریعے مستثنہ سے جب وہ واقع ہو کلامِ غیرِ مُجَب میں لِأَنَّهُ لَيْسَحِينَ اِذِن وَاجِبًا نَصْبِ عَلَى مَا سَيَجِئُ اس لئے کیونکہ مستثنہ اس وقت واجب نصب نہیں ہوتا بوجہ اس کے جو انقریب آگے آ جائے گا یعنی جو آگے ہم تفصیل بیان کریں گے وَلَا حَاجَتَهَا هُنَا إِلَا قَيْدٍ آخَرَ یہاں بے ایک اور بعض شارحین نے کہا تھا اعتراض کیا تھا صاحبِ کافیہ کی عبارت پر انہوں نے کہا تھا فِي قَلَامٍ مُجَبٍ تَامٍ یہاں ایک اور قید بھی ہونی چاہیے تھے فِي قَلَامٍ مُجَبٍ تَامٍ ایسا کلامِ مُجَب جو تام ہو بھئی تام ہو تام ہونے کا کیا معنی یعنی جس میں مستثنہ منہو مذکور ہو توجہ ہے بعض شارحین نے کہا کہ صاحبِ کافیہ کی عبارت میں کمی ہے صاحبِ کافیہ نے کہا فِي قَلَامٍ مُجَبٍ یہاں ان کو ایک اور قید تام من بھی ذکر کرنی چاہیے تھی کہ وہ مستثنہ کس میں واقع ہو رہا ہو جو اللہ کے بعد آیا ہے فِي قَلَامٍ مُجَبٍ تَامٍ قَلَامٍ مُجَبٍ تَامٍ تام کے اندر یعنی وہ تام ہو غیرِ تام نہ ہو اور تام ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ مستثنہ منہو کلام میں مذکور ہو مستثنہ منہو کلام میں مذکور ہو تو یہ قید بڑھانی چاہیے تھی تاکہ اس جیسی مثالیں نکل جائیں اگلی سطر میں آ رہا ہے قَارَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا مثال مل گئی قَارَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا تاکہ اس جیسی مثالیں نکل جائیں وجہ یہ کہ اس کے اندر یہ جو یومہ ہے یہ منصوب ہے اور یہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ ظرف ہے توجہ ہے اور دیکھو قَارَأْتُ إِلَّا یہاں درمیان میں مستثنہ منہو محضوف ہے مذکور نہیں مذکور نہیں توجہ ہے یوں کرو یہاں ذرا مستثنہ منہو لے آؤ قَارَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا مگر اتنے دن آپ کسی کو کوئی بتلانا چاہتے ہیں یہ کتاب میں نے پورا مہینہ پڑھی لیکن چند دن چھوڑ کر تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں قَارَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا تو قَارَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا تاز امیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل اور شہرن یہ کیا بنے گا مفعول فی بنے گا جب مفعول فی یہ بن گیا تو إِلَّا يَوْمَ كَزَا اب یہ یوم مفعول فی نہیں بن سکتا مفعول فی تو ایک ہوتا ہے جس کو فیل نصب دیتا ہے تو یہ شہرن مستثنہ منہو ہے اور اس سے إِلَّا يَوْمَ كَزَا استثنہ کیا جا رہا ہے تو دیکھو مستثنہ منہو مذکور ہے تو یہ شہرن کیا ہوا منصوب لفظاً ہے یہ مفعول فی ہے اور إِلَّا حرفِ استثنہ اور یہ یوم منصوب ہے بنابر استثنہ کے مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں اب اس میں سے ذرا شہرن کو حضف کر دو قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا اب قَرَأَتُ فِيْلْبَ فَاعِل اور آگے إِلَّا حرفِ استثنہ اور یوم کَزَا یہ بن جائے گا مفعول فی پہلے شہرن مفعول فی تھا اور یوم کَزَا مستثنہ تھا اب یوم کَزا کیا بن جائے گا مفعول فی بن جائے گا تو اس کا نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے آیا یا اب مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے جب شہرن کو آپ نے حضف کر لیا تو اب یہ اس کا نصب مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے توجہ ہے تو سنو اب اعتراض سنو بعض شارحین نے اعتراض کیا صاحبِ کافیہ پر کہ آپ کو فی کلامِ موجبِ تامین کہنا چاہیے تھا کلامِ موجب تام ہو اور تام ہونے کا کیا معنی کہ مستثنہ منہو مذکور ہو جب مستثنہ منہو مذکور ہوگا تو شہرن جو ہے مثلاً وہ مفعول فی بنے گا اور اللہ یوم کَزا کیا بنے گا مستثنہ بنے گا تو اس کا نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے ہے اب آپ کی تاریخ میں یہ داخل ہو گیا آپ نے بھی کیا کہا مستثنہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اور اگر آپ یہ قید نہیں لگاتے تو اب بھی یوم کَزا منصوب تو ہے لیکن کیوں منصوب ہے اب یوم کَزا کیوں منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے کیونکہ مفعول فی جو پیچھے تھا اس کو تو آپ نے حضب کر لیا اب یہ مفعول فی بن گیا پہلے وہ مفعول فی شہرن تھا تو آپ دیکھو یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہے مستثنہ ہونے کی بنا پر منصوب نہیں تو لہٰذا تام کی قید لگاتے کہ مستثنہ منہو کو ذکر ہونا چاہیے اگر ذکر نہیں ہوگا تو پھر نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گا اشکال سمجھ میں آ گیا تو صاحبِ جامی بتلائیں گے صاحبِ جامی اس کا جواب دیں گے جواب یہ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ قید لگانے کی کوئی خاجت نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر صاحبِ کافیہ جو ہے صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے اخوات کا ما بعد منصوب ہوگا وجوبن وجوبن منصوب ہوگا مستثنہ ہونے کی بنا پر منصوب ہو یہ نہیں بتلانا چاہتے بھائی کس کو ذکر کر رہے ہیں اللہ کے بعد آئے تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا تو وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا بلکہ صرف کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ منصوب ہوگا بس جس وجہ سے بھی منصوب ہو اس سے ہماری بحث نہیں اس میں بھی دیکھو منصوب ہے یا نہیں بے شک مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے مفول فی ہونے کی وجہ سے ہے لیکن ہے تو منصوب وہ بھی صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ بتلا رہے ہیں جو ہاں وہ منصوب ہوگا مستثنہ ہونا اس کا ضروری نہیں یعنی مستثنہ کی وجہ سے اس کا نصب ضروری نہیں بھئی کیا دلیل ہے کہ وہ مطلق نصب بیان کرنا چاہتے ہیں مستثنہ کی وجہ سے نصب بیان نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیں آگے یہ جو ہم نے ابھی متن متن پڑھا تھا اسی میں آیا تھا خلا اور عدا کے بعد بھی کیا ہوتا ہے مستثنہ منصوب ہوتا ہے توجہ ہے اسی کہ وہوا منصوب ان اسی بارت میں آگے چل کر کیا ذکر کیا کہ خلا اور عدا کے بعد بھی مستثنہ منصوب ہوگا حالانکہ یاد رکھنا خلا اور عدا کے بعد جو نصب آتا ہے نا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے خلا اور عدا فیل ہیں توجہ ہے خلا اور عدا فیل ہیں اور فیل کیلئے فیل جیسے فائل کو رفع دیتا ہے مفہول کو نصب تو خلا اور عدا کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں بلکہ کس وجہ سے منصوب ہے مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے توجہ ہے وہاں پر جو نصب آیا وہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے آئے یا مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے مفہول خلا اور عدا کے بعد جو نصب آیا ہے وہ مستثنہ کی ہونے کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ مفہول بہی ہونے کی وجہ سے نصب آیا معلوم ہوا یہاں جو نصب ذکر ہے مطلق نصب مراد ہے وہ نصب نہیں ہے جو کس پر ہو مستثنہ پر ہو وہ مراد نہیں ہے توجہ ہے بھئی مستثنہ منصوب ہوتا ہے جو خلا اور عادہ کے بعد ہے وہ بھی کیا ہوگا منصوب لیکن وہ نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس وجہ سے ہے مفہول بہی ہونے کی وجہ سے ہے اسی طرح یاد رکھو توجہ سے سنو آگے لیسا اور لا یقونوں کے بعد مستثنہ کیا ہوگا منصوب ہوگا توجہ ہے لیکن وہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے نصب نہیں ہے بلکہ لیسا اور لا یقونوں یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں توجہ ہے اور افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو ان کے بعد جو مستثنہ منصوب ہوگا وہ ان کی خبر ہونے کی بنا پر ہوگا بات سمجھ میں آئی توجہ نہیں توجہ نہیں پھر سنو یہاں صاحب کافیہ پر بعض شارحین نے اعتراض کیا کہ انہوں نے فی کلام موجبین کہا تو وہ شارحین فرماتے ہیں فی کلام موجبین تامین کہنا چاہیے تھا بھئی کیوں تامین کیوں کہنا چاہیے تھا کہتے ہیں تاکہ قرآتو اللہ یوم کذا یہ مثالیں اس سے نکل جائیں یہ مثالیں اس مثال کو نکلنا چاہیے کیونکہ اللہ یوم کذا یہ یوم پر نصب جو ہے وہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفولفی ہونے کی وجہ ظرف ہونے کی وجہ سے اس پر نصب ہے توجہ ہے تو ظرف ہونے کی وجہ سے اس پر نصب آ رہا ہے اور یہاں پر وہ صاحب کافیہ کونسا نصب ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ نصب جو مستثنہ ہونے کی وجہ سے آئے توجہ ہے تو تام کی قید لگائیں گے تو اس جیسی مثال نکل گئی ہاں اگر اس میں شہرن ہوتا پھر اس کا نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کو داخل بھی ہونا چاہیے تھا تو کالفی کلامین موجبین تامین کہتے تو وہ داخل ہو جاتا تو صاحب جامعی نے جواد دیا کہ نہیں بھائی صاحب کافیہ مطلق نصب بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ اور کلمات استثناء کے بعد مطلقا نصب بیان کرنا چاہتے ہیں کن صورتوں میں وجوبا نصب آئے گا مستثنہ ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہو تو وہ بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہے کیوں؟ بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو بتایا کہ آگے خلا اور عدا کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور لئیسہ اور لائیقونوں کو بھی ذکر کر رہے ہیں ان کے بعد جو آئے گا مستثنہ وہ کیا ہوگا؟ منصوب اس پر بھی نصب آئے گا لیکن مستثنہ ہونے کی وجہ سے نصب نہیں آئے گا خلا اور عدا کے بعد جو نصب آئے گا وہ مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے آئے گا اور لیسار اللہ یکونوں کے بعد جو نصب آئے گا وہ ان کی خبر ہونے کی بنا پر آئے گا کیونکہ ان کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے تو لہٰذا یہ مثال بھی داخل ہو گئی قراتو اللہ یومکذا یہ کلام موجب ہے یہ کلام موجب اور اللہ کے بعد کیا آ رہا ہے نصب آ رہا ہے چاہے جس وجہ سے بھی آئے لیکن آ تو نصب رہا ہے لہٰذا اس مثال کو یہ مثال بھی داخل ہو گئی اس کو نکالنے کی کوئی حاجت ہی نہیں بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں اچھی طرح جی تو کہتے ہیں وَلَا حَاجَتَهَا هُنَا إِلَا قَيْدٍ آخَرَ اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک اور قید کی وَهُوَ أَنْ يَقُونَ الْقَلَامُ الْمُجَبُ تَامًا اور وہ یہ کہ وہ کلام موجب تام ہو تام ہونے کی کیا صورت میں نے بتائی کیا معنی تام ہونے کا کہ مستثنہ منہو ذکر ہو بِأَنْ يَقُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورًا فِيهِ بَا این سورت کے مستثنہ منہو اس کے اندر مذکور ہوت یعنی تام ہونے کے یہ معنی ہے کہ مستثنہ منہو مذکور ہونا چاہیے اور دیکھو قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَقَزَا اس میں تو مستثنہ منہو مذکور نہیں لہذا اس کو نکلنا چاہیے کیونکہ یہاں نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ظرف ہونے کی وجہ سے لہذا اس کو نکلنا چاہیے تو صاحب جامع بتائیں گے نہیں اس کو نکالنے کی کوئی حاجت نہیں یہ داخل ہو رہا ہے اور اس کو داخل ہی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے بِأَنْ يَقُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورًا فِيهِ بَا این سورت کے مستثنہ منہو اس کے اندر مذکور ہو لِيَا خُرُجَا تاکہ نکل جائے اس جیسی مثالیں فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَتِ لَا عَلَى الْإِسْتِثْنَى اس لیے کیونکہ یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے استثناء کی وجہ سے منصوب نہیں ہے لِأَنَّ الْقَلَامَةِ جی صاحب جامع نے بتلایا کہ نہیں بھئی اس قید کے لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْقَلَامَةِ فِي كَوْنِهِ مَنْسُوبًا مُطْلَقًا اس لیے کیونکہ یہ کلام جو ہے اللہ وغیرہ کے ماباد کے مطلقاً منصوب ہونے کے بارے میں ہے لَا فِي كَوْنِهِ مَنْسُوبًا عَلَى الْإِسْتِثْنَى منصوب عَلَى الْإِسْتِثْنَى ہونے کے بارے میں یہ کلام نہیں ہے یہ کلام مطلقاً اللہ کے ماباد کے منصوب ہونے کے بارے میں ہے استثناء کی بنا پر منصوب ہونے کے بارے میں یہ کلام نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَلَامَ فِي قَوْنِهِ مَنصوباً مُطْلَقًا اس لیے کیونکہ یہ کلام جو ہے مستثنہ کے مطلقاً منصوب ہونے کے بارے میں ہے لا فِي قَوْنِهِ مَنصوباً عَلِي الْاِسْتِثْنَا اس کے استثنہ کی وجہ سے منصوب ہونے کے بارے میں یہ کلام نہیں ہے بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ماتن کے اس قول کی دلیل کے ساتھ اَوْكَانَ بَعْدَ خَلَا وَعْدَا کیونکہ ان کے بعد جو مستثنہ ہوتا ہے وہ استثنہ کی وجہ سے منصوب نہیں ہوتا بلکہ کیوں منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ وہ مطلق نصب کی بات کر رہے ہیں نصب علی الستثنہ کی بات وہ نہیں کر رہے بات سمجھ میں آگئے اِلَّا اَن يُقَال پھر آگے فرماتے ہیں کسی نے کیا اعتراض کیا تھا کہ تام کی بھی قید ہونی چاہیے تاکہ قراتو اللہ یوم قضا جیسی مثالیں نکل جائیں صاحب جامعی فرماتے ہیں نہیں اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے تام کی قید کی ضرورت نہیں ہاں بعض اور مثالیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے تام کی قید ہونی چاہیے بعض اور مثالیں ہیں ان کے لیے تام کی قید ہونی چاہیے جیسے قرآ اِلَّا یوم قضا قرآتو سے فعل مجھول بنا لیا بات سمجھ میں آگے فائل کو حضف کر دیا قرآ اِلَّا یوم قضا اور یوم کو اب نائب الفائل بنا دیا قرآ اِلَّا یوم قضا آپ کہتے ہیں اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے دیکھو اس کے اندر قرآ فیل آیا اور آگے ہا رہا ہے اِلَّا یوم قضا توجہ ہے اور یہ دیکھئے یہ یوم کس کے بعد ہے اِلَّا کے بعد ہے انہوں نے بھی اوپر کیا کہا تھا منصوب اِذَا کَانَ بَعْدَا اِلَّا اور نیس فی کلام موجب صاحبِ کافیہ نے کہا تھا کلام موجب ہونا چاہیے قرآ اِلَّا اس میں بھی دیکھو نفیر نہیں استفام نہیں ہے یہ بھی کیا ہے کلام موجب تو یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں اِلَّا کے بعد بھی ہے اور کلام بھی موجب ہے پھر بھی اِلَّا یوم قضا منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے نائب الفائل ہے قرآ کے لیے تو لہٰذا اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے تام کی قید لگانی چاہیے تھی کہ تام ہو کلام یعنی قوری اَا شَهَرٌ اِلَّا یوم قضا تو یہاں شَهَرٌ مُستثنہ منہو مذکور ہوتا تو پھر یہ تام ہوتا تو پھر تام ہوتا اور پھر اِلَّا یوم قضا نے منصوب ہی آنا تھا بات سمجھ میں آگئے اِلَّا اَن یُقَال مگر یہ کہ یوں کہا جائے اَلْحَاجَتُ اِلَا هَذَا الْقَيْدِ کے ضرورت جو ہے اس قید کی اِنَّمَا هُوَ لِعِخْرَاجِ مِسْلِ وہ اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے ہی ہے جیسے قُرِعَا اِلَّا یَوْمُ قَضا فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ وُجُوبًا لَا مَنصوبٌ اس لیے کیونکہ یہ وجوبا مرفوع ہے منصوب نہیں ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کیا کہا تھا اللہ کے بعد آئے اور کلامِ موجب میں ہو تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا تو یہاں تام کی قید ہوتی تو اس نے پھر اس سے نکل جانا تھا حاصلِ کلام پھر سن لیجئے بھئی حاصلِ کلام یہ کہ بعض شارحین نے یہاں پر کہا کہ فی کلامِ موجبین کے ساتھ تام من کی قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ مستثنہ منصوب ہوگا وجوباً جب وہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے اور ایسے کلامِ موجب میں ہو جو تام ہونا چاہیے بھئی یہ قید کیوں لگائی جائے کہتے ہیں اس لیے تاکہ تاکہ قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَا كَذَا اس جیسی مثالیں نکل جائیں اگر یہ قید نہیں لگاؤگے تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہے قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَا كَذَا اصل میں کیا تھا قَرَأَتُ شَهْرًا قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَا كَذَا یہاں يَوْمَا كَذَا پر جو نصب آیا ہے وہ استثناء کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفول فی ہونے کی وجہ سے ہے لہذا اس کو خارج ہونا چاہیے اس کو حالانکہ یہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں شرطیں پوری ہیں یہ اللہ کے بعد بھی ہے اور کلام بھی موجب ہے تو یہ داخل ہو رہا ہے حالانکہ اس کو خارج ہونا چاہیے ہاں اگر آپ تام کی قید لگا دیتے کہ وہ کلام موجب تام ہونا چاہیے یعنی مستثنہ منہم مذکور ہونا چاہیے لیکن اس وقت یہ داخل ہو رہا ہے حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تو صاحب جامی نے جواب دیا کہ نہیں بھائی یہ اس کو خارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ داخل ہو رہا ہے اور اس کو داخل ہی ہونا چاہیے وجہ یہ کہ یہاں پر جس نصب کی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مطلقاً نصب کی بات کر رہے ہیں نصب للستثنہ کی بات نہیں کر رہے وہ نصب جو استثنہ کی وجہ سے آئے اس کی بات نہیں کر رہے یاد رکھو یہ جو مستثنہ کو ذکر کیا ہے کس کو مستثنہ کسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد آئے یہ بعض صورتوں میں منصوب ہوگا بعض صورتوں میں منصوب نہیں ہوگا لیکن جو بھی صورت آپ دیکھ لیں یہ ہمیشہ ان کا حکم ما قبل کے مخالف ہوگا یہ ہمیشہ مستثنہ کہلائیں گے کیا کہلائیں گے یعنی یہ ما قبل کے مخالف ہوں گے اگر ما قبل میں نفی ہے تو ان کا اثبات ہوگا اور اگر ما قبل میں اثبات ہے تو ان کی نفی ہوگی تو یہ کہلائیں گے تو سارے مستثنہ خلا کے بعد آئے وہ بھی مستثنہ عدا کے بعد آئے وہ بھی مستثنہ اسی طرح لیسا لائکون کے بعد آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مستثنہ حاشا غیر و سوا سوا کے بعد آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مستثنہ اللہ کے بعد آئے وہ بھی کیا ہوگا مستثنہ ہوگا تو کہلائیں گے تو مستثنہ لیکن ان کا نصب کبھی استثنہ کی وجہ سے ہوگا کبھی کسی اور وجہ سے ہوگا توجہ ہے جیسے قرآتو اللہ یومکزا یہ اللہ یومکزا یہ ہے تو مستثنہ ہی کیونکہ اللہ کے بعد ہے لیکن اس کا نصب وہ مفہول فی ہونے کی وجہ سے ہے مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ قرآتو اس جیسے مثالوں کو نکالنے کیلئے تام کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ یہاں پر صاحبِ کافیہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد جو مطلقاً منصوب آتا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے منصوب آئے سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے اخوات کے بعد کیا آئے نصب آئے ان سب کو اکٹھا یہاں ذکر کر رہے ہیں وہاں منصوب وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا بھئی دلیل کیا ہے سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آگے خلا اور عدا ما خلا اور ما عدا لیسا اور لا یقونو کا بھی ذکر آ رہا ہے اور خلا اور عدا اور ما خلا ما عدا اور لیسا لا یقونو ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ یاد رکھو خلا اور عدا اور ما خلا ما عدا ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفہول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جان القوم خلا زیدن جان القوم خلا زیدن یہ زید مستثنہ تو ہے کیونکہ کس کے بعد ہے خلا کے بعد لیکن اس پر نصب کیوں آیا یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے خلا فیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور زیدن مفعول بھی ہی ہے توجہ ہے اسی طرح لیسا اور لایکونوں کے بعد بھی مستثنہ منصوب ہوتا ہے جان القوم لیسا زیدن جان القوم میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے کس کے اب لیسا کے بعد بھی دیکھو زیدن منصوب ہے لیکن یہ لیسا کی خبر ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ لیسا اپنے خبر کو نصب دیتا ہے تو لیسا کے اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور زیدن اس کی خبر ہے لیکن کہیں گے سب کو مستثنہ چاہے خلا آدھا کے بعد آئے چاہے لیسا اور لا یکونوں کے بعد آئے تو معلوم ہوا جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد آئے وہ باس صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اور وہ نصب ہمیشہ استثناء کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کہلائیں گے سارے مستثناء ہی تو صاحب جامعی فرمائیں گے کہ یہاں پر جو صاحب کافیہ نے کہا نا وہ ہوا منصوب مستثناء منصوب ہوگا یہ وہ ولا نصب نہیں ذکر کرنا چاہتے جو استثناء کی وجہ سے آئے بلکہ مطلقاً بس نصب آنا چاہیے ان تمام صورتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے انہوں نے یہاں کہا نا وہ ہوا منصوب مستثناء کیا ہوگا منصوب اسی میں آگے چل کر کہتے ہیں اور خلا اور عدا کے بعد بھی اور ما خلا اور ما عدا کے بعد بھی اور لئیسہ اور لا یکونوں کے بعد بھی حالانکہ ان کے بعد جو مستثناء منصوب ہوتا ہے وہ مفہول بھی ہی یا خبر ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے مستثناء ہونے کی بنا پر منصوب نہیں ہوتا معلوم ہوا یہاں صاحب کافیہ کس نصب کی بات کر رہے ہیں جو استثناء کی وجہ سے آئے یا مطلقاً جو بھی نصب آجائے مطلقاً جو بھی نصب آجائے اور قرأتو اللہ یومکزا اس میں بھی نصب آگیا تو اس کو داخل ہونا چاہیے چاہے کسی وجہ سے بھی نصب آیا ہے لیکن ہے تو نصب تو اس کو لہذا تام کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لئے ہاں بعض اور مثالوں کو نکالنے کے لئے تام جیسی قید کی ضرورت پڑے گی جیسے قرأ اللہ یومکزا اس کو نکالنے کے لئے تام کی قید کی ضرورت ہے تام کا کیا معنی یعنی مستثنہ منہو مذکور ہو قرأ اللہ یومکزا یہاں بھی قرأ کے بعد شہر یا کل یوم جو مستثنہ منہو ہے اس کو حضب کر لیا گیا تو آگے اللہ یومکزا پھر وہ نائف فائل بن گیا قرأ کے لئے اب دیکھو اس میں ساری شرطیں پوری ہیں کلام بھی مجب ہے قرأ اللہ یومکزا اور نیز یہ یوم اللہ کے بعد بھی واقع ہے لیکن اس پر نصب نہیں ہے بلکہ رفع ہے یہ نائف الفائل بن رہا ہے قرأ کے لئے اس میں شرطیں ساری پوری ہیں لیکن یہ منصوب نہیں اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا کہ اللہ کے بعد اور کلام مجب میں ہو تو ہمیشہ کیا ہوگا منصوب ہو گیا تو اس کا اشکال اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں تو منصوب نہیں ہے تو اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لئے تام کی قید ہونی چاہیے کہ کلام مجب کیسا ہو تام ہو جب یہ تام کی قید آئے گی تو اب اس کو آپ لے کر اشکال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو تام نہیں ہے اس میں تو مستثنہ منہوں مذکور ہی نہیں ہیں توجہ ہے تو حاصل کلام کیا کہ قرأتو اللہ یومکزا اس کو نکالنے کے لئے تام کی قید کی کوئی حاجت نہیں یہ داخل ہو رہا ہے اور اس کو داخل ہی ہونا چاہیے اور قرأ اللہ یومکزا اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لئے تام کی قید کی ضرورت پیش آئے گی یہ اس میں تو شرطیں ساری پوری ہیں لیکن پھر بھی نصب نہیں آ رہا کیوں نصب نہیں آ رہا کیونکہ یہ تام نہیں ہے تام کی قید ہوتی تو اس کو لے کر کوئی اعتراض نہ کرتا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں والعامل فی نصب المستثنہ اور وہ جو عامل ہوتا ہے مستثنہ کے نصب میں جی اب عامل کے بارے میں بتلانے لگیں کہ مستثنہ میں عامل کیا چیز ہے جا ان القوم الا زیدن یہ زیدن کو نصب کس نے دیا توجہ ہے تو یاد رکھو بعض علماء نحو بھئی بڑے علماء نحو فرماتے ہیں کہ مستثنہ کے اندر عامل خود مستثنہ منہو ہوتا ہے کون عامل ہوتا ہے مستثنہ منہو جا ان القوم الا زیدن مستثنہ منہو کون ہے القوم یہ القوم عمل کر رہا ہے یہ زیدن کو نصب دے رہا ہے توجہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ القوم یہ کیسے نصب دے رہا ہے یہ تو عامل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے تمیز کی اندر پڑا ہے عیندی عشرون درہمن یہ درہمن کو نصب کس نے دیا عشرونہ نے یہ ماقبل میں جو اسم مبہم تام ہے عشرونہ کیا چیزیں ہیں یہ اسم ہے مبہم ہے اور کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے نون جمع کے ذریعے تو یہ اسم مبہم تام جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے تو یہ درہمن کو نصب کس نے دیا عشرونہ نے یا آپ کہتے ہیں عیندی ریتلن زیتن میرے پاس ایک ریتل زیتون کا تیل ہے تو یہ زیتن کو نصب کس نے دیا یہ ریتلن نے توجہ ہے آپ نے تمیز کی بحث کے اندر پڑا کہ جب تمیز مفرد سے ابہم دور کر رہی ہو تو وہ مفرد مبہم جو تام ہے کس کے ذریعے اسم تام ہوتا ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کبھی تنوین کے ذریعے کبھی اضافت کے ذریعے کبھی انہوں نے جمع وغیرہ کے ذریعے اسم تام ہوتا ہے اور یہی نصب دیتا ہے آگے تمیز کو تو عشرونا درہمن درہمن کو کس نے نصب دیا عشرونا نے جو تام ہو رہا ہے انہوں نے جمع کے ذریعے عیندی ریتلن زیتن یہ زیتن کو نصب کس نے دیا ریتلن نے جو کہ تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے بات سمجھ میں آگے تو جیسے تمیز کے اندر مقبل والا اسم مبہم تام جو ہے وہ نصب تمیز کو دیتا ہے تو مستثنہ کو بھی کون نصب دیتا ہے مستثنہ منہو بھئی یہ بعض علماء کبار کا مذہب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جبکہ بعض علماء بعض عیمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ نصب دیتا ہے مستثنہ کو اور یہ قائمقام فیل کے ہے استثنی استثنی متکلم کا سیغہ ہے استثنی میں استثنہ کرتا ہوں زیدن کس کا زید تو یہ کہتے ہیں اللہ جو ہے یہ مستثنہ کو نصب دیتا ہے کہتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں نہیں یا عبداللہ یہ یا قائمقام کس کے ہے آدعو کے ہے اور یہ عبداللہ کو نصب دے رہا ہے یہ یا حرف ندہ قائمقام آدعو کے ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی یہ اللہ کس کے قائمقام ہے استثنی کے قائمقام ہے اور وہ نصب دے رہا ہے یہاں پر بات سمجھ میں آگئی جبکہ علماء بسرہ علماء بسرہ فرماتے ہیں کہ مستثنہ کو فیل یا معنی فیل نصب دیتا ہے ما قبل میں اگر فیل ہو تو وہ نصب دے گا جعنی القوم اللہ زیدن تو جعا فیل ما قبل میں موجود ہے جس نے القوم کو رفع دیا وہی جعا زیدن کو نصب دے رہا ہے مستثنہ ہونے کی وجہ سے توجہ ہے اور اگر ما قبل میں فیل نہ ہو تو پھر وہاں پر معنی فیل جو ہے وہ عامل بنائیں گے یعنی لفظوں سے جو فیل سمجھ میں آ رہا ہو اس کو کیا کریں گے وہ عامل ہوگا وہ عامل کر کے مستثنہ کو نصب دے رہا ہے تو بات سمجھ میں آگئی حاصل ہے کلام کیا ہوا کہ مستثنہ کے اندر عامل کیا ہے بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ مستثنہ منہو جو ہے وہ عامل ہے وہ نصب دے رہا ہے مستثنہ کو جیسے تمیز کو ما قبل کا اسم نصب دیتا ہے اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ مستثنہ کو یہ اللہ جو ہے یہ نصب دے رہا ہے جیسے یا حرف نداء جو ہے ادعو کے قائم مقام ہے اور وہ نصب دیتا ہے اسی طرح یہ اللہ بھی استثنی کے قائم مقام ہے اور وہ نصب دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اور جبکہ علماء بسرہ فرماتے ہیں کہ مستثنہ کے اندر عامل فیل یا معنی فیل ہوتا ہے اگر فیل موجود ہے تو وہ نصب دے رہا ہے اور اگر لفظوں میں فیل نہیں ہے تو معنی کے اعتبار سے وہ فیل جو ہے وہاں جو لفظوں سے سمجھ میں آئے وہ فیل کیا ہے اس کو عامل بنائیں گے مستثنہ کے اندر بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب کہتے ہیں والعامل فی نصب المستثنہ اور وہ جو عامل ہے مستثنہ کے ان نصب کے اندر اذا کان منصوبا علل استثنائی جبکہ وہ استثنہ کی بنا پر منصوب ہو جب وہ مستثنہ استثنہ کی بنیاد پر منصوب ہو تب وہ فیل یا معنی فیل عامل ہوگا اگر کوئی اور چیز نصب دینے والی ہے پھر تو اشکال ہی نہیں تو کہتے ہیں اذا کان منصوبا علل استثنائی جبکہ وہ مستثنہ استثنہ کی بنا پر منصوب ہو عیند البصریتی بسرہ والوں کے نزدیک تو ان کے نزدیک مستثنہ کے اندر عامل کون ہوگا الفعل المتقدم او معنی الفعلی وہ فیل جو مقدم ہو چکا ہے وہ او معنی الفیلی یا معنی فیل وہ عامل ہوگا بتوسط اللہ اللہ کے توسط سے اللہ کے توسط کے ذریعے یعنی درمیان میں اللہ ہے اللہ کا واسطہ بیچ میں ہے تو اللہ بیچ میں ہے پھر بھی وہ فیل عمل کر کے اس کو نصب دے رہا ہے تو اللہ بیچ میں آ گیا ہے اور پھر وہ فیل نصب دے رہا ہے یہ کس طرح وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنہو شیئن یتعلق بالفعلی او معناہو اس لئے کیونکہ یہ جو اللہ کے بعد آ رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے یتعلق بالفعلی او معناہو جس کا فیل یا معنی فیل کے ساتھ تعلق ہے کونسا تعلق تعلقاً معنویاً معنوی اعتبار سے جان القوم الا زیدن اس زیدن کا بھی جاء کے ساتھ معنی کے اعتبار سے تعلق ہے اس کا بھی معنی کے اعتبار سے تعلق ہے اس لئے کیونکہ اس کی نسبت ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف ان دونوں میں سے ایک کی نسبت کی گئی ہے دیکھو بھئی ادھر دیکھئے جان القوم توجہ سے سنو جان القوم الا زیدن اس زیدن کی نسبت ہے اور تعلق ہے کس کے ساتھ القوم کے ساتھ جان القوم الا زیدن یہ زید کو کس سے نکالا گیا ہے قوم سے نکالا گیا ہے تو زید کا قوم سے تعلق ہے اس کے ساتھ نسبت ہے اس کا یہ ایک جوز ہے توجہ ہے جب یہ اس کا جوز ہے القوم کا اور القوم کی طرف جاء کی نسبت ہو رہی ہے تو زیدن کے ساتھ بھی فیل کا تعلق آ گیا یا نہیں آ گیا فیل کا تعلق کس سے ہے القوم سے اور اسی القوم کے ساتھ تعلق کس کا ہے زیدن کا بھی ہے تو جب القوم کے ساتھ جا کا تعلق آیا تو گویا زیدن کے ساتھ بھی اس کا تعلق آ گیا کیونکہ یہ زیدن بھی اسی القوم کا جز ہے توجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو مستثنہ ہے اللہ کے بعد اس کی نسبت ہے اِلَا مَا اس چیز کی طرف مَا سے مراد ہے مستثنہ منہو اس مستثنہ کی نسبت ہے اِلَا مَا اس مستثنہ منہو کی طرف نُسِبَ اِلَيْهِ اَحَدُهُمَا وہ مستثنہ منہو جس کی طرف فیل یا معنی فیل کی نسبت کی گئی ہے مستثنہ منہو کی طرف فیل یا معنی فیل کی نسبت ہوتی ہے یا نہیں وہ اس کے اندر عامل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی وَقَدْ جَاءَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ اور تحقیق یہ کلام کے تعم ہونے کے بعد آیا ہے فَشَابَهَ الْمَفْعُولَةِ یہ مستثنہ کس کے مشابہ ہوا مفعول کے وہی بحث جو میں نے آج کے سبق کے شروع میں آپ کو بتلائی کہ فیل کا اسناد صرف القوم کی طرف نہیں ہے بلکہ القوم الا زیدن پورے مجموعے کی طرف ہے اور جب پورے مجموعے کی طرف فیل کی نسبت ہو تو پہلے جز پر وہی عراب آتا ہے جس کا فیل تقاضہ کر رہا ہو اور ما بعد اگر مذافلے ہے تو وہ مجرور ہوگا یا وہ ما قبل کے تابع ہوگا اگر وہ صفت وغیرہ ہے اور اگر وہ مذافلے بھی نہیں ہیں اور ما قبل کے تابع بھی نہیں ہے تو پھر وہ منصوب ہوگا جیسے کہ مستثنہ ہے اور منصوب کیوں ہے کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آگئی مفعول کے ساتھ آگئی فائل کے بعد مفعول آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر فیل کے تعم ہونے کے بعد آگے مستثنہ آ گیا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْعَامِلُ فِي النَّصْبِ الْمُسْتَثْنَى کے عامل جو ہے مستثنہ کے اندر اذا کانا منصوباً علی الستثنائی جبکہ وہ منصوب ہو استثنہ کی بنا پر عند البسریتی بسرہ والوں کے نزدیک وہ مستثنہ کے اندر عامل جو ہے الفعل المتقدم او معنی الفعلی وہ فعل ہے جو مقدم ہو چکا یعنی پہلے گزر چکا ہے او معنی الفعلی یا معنی فعل ہے بتوسط اللہ کس کے واسطے سے اللہ کے واسطے سے کہ وہ بیچ میں آ رہا ہے لِأَنَّهُ شَيْءُ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ تَعَلُقًا مَعْنَوِيًا اس لیے کیونکہ یہ جو مستثنہ ہے ایسی چیز ہے جس کا تعلق فعل یا معنی فعل کے ساتھ ہے اور کس قسم کا تعلق ہے یہ تعلقاً معنی کے اعتبار سے اس کے ساتھ تعلق ہے معنی کے اعتبار سے اس سے کیسے تعلق ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو مستثنہ ہے جو اللہ کے بعد آیا ہے اس کی نسبت ہے ماں سے کیا مراد ہے مستثنہ منہو اس لیے کیونکہ اس مستثنہ کی نسبت ہے اس مستثنہ منہو کی طرف نُصِبَ إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا جس کی طرف فعل یا معنی فعل کی نسبت کی جا رہی ہے جان القوم القوم کی طرف دیکھو فعل کی نسبت کی جا رہی ہے کبھی معنی فعل کی نسبت کی جا رہی ہوگی تو یہ جو اللہ زیدن ہے اس کا تعلق اس القوم کے ساتھ ہے جس کی طرف فعل یا معنی فعل کی نسبت کی جا رہی ہے یعنی یوں کہو یہ اس کا ایک جز ہے یہ مستثنہ مستثنہ منہو کا ایک جز ہے تو جب یہ مستثنہ منہو کا جز ہے تو مستثنہ منہو کے اندر تو فعل عمل کر رہا ہے تو معنی اس کے اندر بھی کیا کرے گا معنی ویتبار سے اس کا بھی تعلق فعل سے آ گیا تو یہ اس کے اندر بھی فعل عمل کرے گا بات سمجھ میں آگئی سارا حل ہو گیا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام